ملت ٹائمز رہی ہے لیکن انٹرپول اس بار پھر ایک مرتبہ ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے سے منع کر دیا ہے انڈین ایجنسیز پوری طرح سے ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کے لیے انٹرپول پر دباؤ بنا رہی تھی یہ کہہ رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کر دیا جائے یعنی آرسین جاری کر دیا جائے لیکن انٹرپول نے پھر ایک مرتبہ نوٹس جاری کرنے سے انکار کر دیا اس سے پہلی بھی ایک مرتبہ انڈین ایجنسیز نے آرسین کے لیے مانگ کی تھی اس وقت بھی انٹرپول نے پوری طرح سے ان کی مانگ کو خارج کر دیا تھا پھر ایک مرتبہ خارج کر دیا اسے لے کر کے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کو سن کر کے کوئی بھی حیرانی نہیں ہوئی ہے یہ حیران کر دینے والی بات ہی نہیں ہے ہاں انڈین میڈیا کو حیرانی ہو سکتی ہے اور عام پبلک کو حیرانی ہو سکتی ہے کہ آخر انٹرپول نے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف آرسین یعنی کی ریڈ کورنر نوٹس جاری کرنے سے کیوں منع کر دیا لیکن مجھے کوئی بھی حیرانی نہیں ہے انٹرپول نے ریڈ کورنر نوٹس جاری کرنے سے منع کر دیا اس کا مطلب بلکل واضح ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا کہہ رہا ہے کہ یہ بات بلکل واضح ہے کہ انڈین ایجنسیز میرے خلاف انٹرپول کو کوئی بھی ثوث ثبوت نہیں دے سکی ہے میرے خلاف کوئی بھی ایسی ثبوت نہیں دے پائی ہے جس سے انٹرپول اس پر بھروسہ کر سکے اور رسین دے سکے لیکن کوئی دیکھئے یہ ویڈیو آخر ڈاکٹر زاکر ریک نے کیا کہا ہے موسیقا 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 جمع سوژم لتوں تھا. رب مجھے لاکم فرادات اگر سوژم لتول پر آرتان فرادات پر آرتان فرادات مادتا ہے من سوژم بنایا مادتا ہے شرط شوژ مادتا ہے ولکس انہوں نے نفر قناپ سوژم لتوں تھا اگر سوژم لتتالی اگر ب Rivera کی اگر سوژم لاتا ہے لیکن وہ وہ کمی جانتے ہیں کہ وہ رسول کے لئے کا باری مجموع کرتے ہیں وہاں اور قیقت کرتے ہیں اور وہو ، نہیں پانی سوچا جانگ راس گی کھل جان گرام بار تو فرموزا کنی چاہتا ہے پر اتری ، فرموزا کن نب pos野 پرشت فرموزا کن پرشت فرموزا کیا سے بادی رسول کا پرشت اماتا میرے آج لکھا زیادہ امین لوگ لبانہ میں نیالتے ہیں امین اندار aquesta نیالتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک پر الزام ہے ٹیرریزم کا آتنگواد کا اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کا ڈاکٹر زاکر نائک یہ کہتے ہیں کہ ان کے لائر نے ان سے کہا ہے کہ کوئی بھی دیج اگر ان سے یعنی انٹرپول سے آرسین کے لیے مانگ کرتا ہے تو ریئرلی انٹرپول انکار کرتا ہے لیکن آتنگواد کے نام پر کوئی بھی مانگیں تو انکار نہیں کرتا ہے لیکن انٹرپول نے انکار کر دیا بلکل بات واضح ہے کہ انڈین گورنمنٹ میرے خلاف ثبوت پیش نہیں کر سکی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ موڈی گورنمنٹ کے لیے دوسرا جھٹکا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی موڈی گورنمنٹ نے ایک بار اپلائی کیا تھا ریکویسٹ کیا تھا کہ آرسین ایک ریڈ کارڈا نوٹیس جاری کر دے جائے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف لیکن اس وقت بھی انٹرپول نے منع کر دیا تھا ایک بار پھر منع کر دیا ہے اور اب انڈین ایجنسیز کا کہنا یہ ہے کہ پھر جو ہمیں ریڈیٹ کر دیا ہماری مانگ کو ریڈیٹ کر دیا گیا ہے ہم اس کی جانچ کریں گے کہ آخر کیوں ریڈیٹ کر دیا گیا ہے اور ایک بار پھر ہم اپلائی کریں گے پھر ریکویسٹ کریں گے کہ آرسین نوٹیس ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف جاری کر دے جائے اب دیکھ رہے یہ ہوگا کہ انٹرپول پھر اس بار کیا ریپورٹ پیش کرتا ہے کیا مانگ کو قبول کر لیتا ہے یا پھر کچھ اور ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دوائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.millertaimes.com ہماری یہ ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے